بسکر میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ وی نوت شکل شام کے چار بچ چکے ہیں اور ہم حاضر ہیں اس وقت کے چار اہم خبروں کے ساتھ چاروں خبریں آپ کو ایک ساتھ بتاتے ہیں چار تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں پہلی خبر امریکہ چناؤں کو لے کر ہے چین اور روس کے رخ سے جڑی یہ خبر ہے آخر کیوں؟ ابھی دونوں دیشوں نے بائیڈن کو بدھائی دینے سے منع کر دیا ہے پوری خبر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے دوسری تصویر بھی دیکھ لیجئے تھی کہ اس بھڑکاؤ بیان سے جڑی ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے بتائیں گے چوتھے خبر اندور سے جہاں کمپیوٹر بابا پر شکنجہ کستا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے بات سب سے بڑی خبر کی جو کی چین اور روس کے رخ سے جڑی ہوئی ہے دونوں دیشوں نے بائیڈن کو ابھی راشتپتی ماننے سے انکار کر دیا ہے چین کے ودیش منترالے نے کہا ہے کہ جب تک بائیڈن امریکی قانون کے تحت آدھکاری گروپ سے راشتپتی گوشت تہی ہو جاتے ہیں تب تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے جبکہ روس کے راشتپتی چناؤں کے آدھکاریک ریزولٹ کا انتظار کر رہے ہیں ساتھے انہوں نے کہا کہ وہ امریکی جنتہ کے فیصلے کا سممان کر دے ہیں رابیندرو سچتیو زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑھو ہے رابین کیا آپ لٹھے رابین سے ہم سمپر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اسے پہلے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار سپر پاور ملکوں کی اگر بات کریں تو چاہے چین ہو چاہے روس ہو دونوں طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا ہے کہ جب تک آدھکاریک ایلان نہیں ہوتا ہے امریکہ کے راشتپتی کا تب تک جو بائیڈن کو وہ کوئی بدھائی نہیں دینے والے ہیں روس کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم امریکی جنتہ کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ امریکی چناؤں میں لگاتار روس کے دخل کی بات کی جاتی رہی ہے دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ لگاتی رہی کہ روس کی مدد سے یہاں پر سرکار بنانے کی قوائد دوسری پارٹی اور اس کے نیتہ کر رہے ہیں وہیں چین کو لے کر جو بائیڈن کا رخ کیا رہے گا اس پر لگاتار باتچیت ہوتی رہی ہے کہ کیا چین کو لے کر تھوڑا نرم رخ اختیار کر سکتے ہیں جو بائیڈن وہیں دوسری اور اب وہی چین جو بائیڈن کو لے کر یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ جب تک آدھیکاری کیلان نہیں ہو جاتا ہمیں انتظار کرنا چاہیے ہم ابھی جو بائیڈن کو راشت پتی کے طور پر نہیں بدھائی دے سکتے ہیں آگلی خبر کی بات کرتے ہیں بولیوٹ سے جڑی ہوئی ہے جہاں ڈرکس کنیکشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس وقت کی سب سے اہم خبر مشہور ایکٹر ارجن رامپال سے جڑی ہوئی ہے دراصل نسی بی نے پوچھتاچ کے لیے سمن بھیج دیا ہے گیارہ نومبر کو رامپال کو پوچھتاچ کے لیے بڑھائے گیا ہے نسی بی نے ارجن رامپال کے مومبای اس گھر پر چھاپے ماری کی تھی ابھی نیتہ کے الگ الگ ٹھکانوں پر نسی بی کی ریڈ چل رہی ہے نسی بی سکروں کے انشار ارجن رامپال کے رائیور کو ہداست ملیا جا چکا ہے اور اس سے لگاتار پوچھتاچ جاری ہے اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب ارجن رامپال کو سمن بھیجا جاتا ہے انکر تیا کہ ہمارے سیوگی اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں کب سمن بھیجا گیا ہے انکر ارجن رامپال کو نسی بی کی دفتر میں آنا ہوگا اور اپنی طرف سے اپنا سٹیٹپنٹ درج کروانا ہوگا اگر یہاں پر ایسا لگا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر وہ کورپریٹ نہیں کر رہے ہیں تب اس کے آگے کے جو کنسیکوینسز ہوں گے وہ نسی بی اپنے طرف سے لے گی لیکن فیلحال آج آج کا جو پورا گھٹنا کرم رہا اس سوپے سات بجی سے لگاتار جو ریڈ کا دور دیکھنے کے لئے ملا وہ آج گھنٹے تک چلا اور تھوڑے در پہلے یہاں سے نسی بی کی ٹیم ایک پورا بیگ پیک کر کے لگے گئی ہے بتایا جا رہا ہے ان کے لیپ ٹاپ آئی پیڈ اور موبائل تمام جو دوسری چیزیں ہیں ان کو اپنے ساتھ لگے گئی ہیں ان سب کو انویسٹگیٹ کیا جائے گا وہاں پر اور اس کے بعد جو چیزیں جن کو ریٹریو کیا جانا ہے جو کچھ ایسا ڈیٹا ایکسپیکٹڈ ہے جس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہوگا اس کو ریٹریٹ کیا جائے گا کلوننگ کے ذریعے اور پھر آگے یہ پرکریاں ہیں اس کیس کو ارجن رامپال سے جوڑی ایک اور اہم خبر ہے ارجن رامپال کا موبائل آئی پیڈ سیز کیا گیا ہے جس کی جانکاریوں نے سہیوگی بھی دے رہے تھے لپٹوپ الیکٹرونک گیجٹس بھی سیز کیے جا چکے ہیں ان سی بی نے ارجن رامپال کے گھر پر چھاپے مارے کی گیارہ نومبر کو رکس ماملے میں پوچھتا چکے لئے بھلایا بھی جا چکا ہے یعنی ارجن رامپال کی پریشانے خط ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ہمکور اب گیجٹس سے کیا کئی راہ سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھنا ہوگا یہ کیس کس طریقے سے آگے جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک دم اچانک آج صبح ان سی بی کی ٹیم آتی ہے اور ریٹ کر دیتی ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ارجن رامپال کی جو گلڈ فرینڈ ہے ان کے بھائی ہیں ان کو ان سی بی ڈرگس کے ماملے میں ہی درختار کرتی ہے اور ان سے کئی اہم جانکاریاں پرابت ہوتی ہیں یہ پورا جو نیکسس ہے ڈرگ کا اور بولیوڈ کا جو کارٹل ہے اس کو لے کر اور اس کے بعد لگاتار ارجن رامپال نشانے پر آتے ہیں پھر بھی کاروائے نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان سی بھی اپنی طرف سے اپنی طرف سے پختہ ہونا چاہتی تھی تو اس کے لیے ہم نے پیشے تین دنوں سے رکاتار دیکھ رہے ہیں ان سی بھی کوپر کھینڈنے سے لے گئے یعنی نوے ممبئی سے لے کر ممبئی کے اندھیری تک الگ الگ جگہ پر تقریباً چار سے پانچ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ان سی بھی ٹیم نے ریڈ کری وہاں سے تقریباً تین سے چار الگ الگ ڈرگ پیڈلرز گرفتار کیا گیا ان سے پوچھتاچ کی گئی اور اسی میں پہلا نام جو نکل کے آیا جن کی کل گرفتاری ہوئی ہے یا جن کی کل پہ گھر چھاپا پڑا تھا وہ پروڈیوسر فیروز نادیا ڈوالا تھے ڈرگز کنیکشن ماملے میں ان سی بھی کے دفتر میں فیروز نادیا والا سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے کہ ڈرگز کنیکشن کے ماملے میں یہ پوچھتاچ ہو رہی ہے کلپتنی کو ان سی بھی کی ارجن رامپال کا جو ماملہ ہے وہ نادیا ڈوالا تھے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر اس کے ایک تار سوشان سے راشپورت سے جڑ رہا ہے دیکھیں زائد عبا نسی بی پورا کا پورا جو نیکسس ہے وہ چاہے ڈرگ پیڈلرز کے بیچ میں ہوں بولورٹ سیل بڑیز کے بیچ میں ہوں اس کو پورتر سے ایکسپوز کر دینا چاہتی ہے اور اس کے لیے پورا فوق فوق کے قدم اٹھایا جا رہا ہے ہم نے دیکھا تین دن لگاتار ریڈ چلتی ہے کل پروڈیسر فیروز نادیا ڈوالا کی گھر پر ریڈ ہوتی ہے ان کی پتنی کو گرفتار کیا جاتا ہے آج دوپہر میں فیروز نادیا ڈوالا نسی بی کے دفتر میں آتے ہیں اور ان سے ابھی بھی لگاتار پوچھتا چل رہی ہے جہاں تک سوال ارجن رامپال کا ہے وہ بہت پہلے سے ریڈار پر تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے جو گل فرینڈ کے جو بھائی ہیں ان کو ڈرگز کے معاملے میں گرفتار کیا جاتا ہے ان سے پوچھتاچ کی جاتی ہے لیکن جو کاروائی ارجن رامپال کے خلاف نہیں ہوتی ہے لیکن پچھتے تین چاہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوا نسی بی کی کاروائی میں اور چار سے پانچ الگ الگ ڈرگ پیڈلرز پکڑے گئے جو ان سے پوچھتاچ پر پورا لنک نکل کر آیا اس کے بعد جب پختہ ہو گئے اپنے گراؤنڈز کو لے کر نسی بی تب جا کر آج صبح ارجن رامپال ہے ان کے گھر پر نسی بی اپنی کاروائی شروع کرتی ہے بلکل اور آنے والے وقت میں اور مصیبت بڑھ سکتے ہیں نہ صرف ارجن رامپال کی بلکہ بولیوڈ کے کئی اور دوسری چہری بھی بے نقاب ہو سکتے ہیں ارجن سے جڑی تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آنکور بہرال ایک اور اہم خبر آپ کو بتا دے گپکار گینگ سے جڑی خبر ہے کشمیر کو لے کر مہبوبہ مکتی نے ایک بار پھر سے دیش ویروتی بیان دیا ہے مہبوبہ مکتی کا ایک اور دیش ویروتی بیان یواؤں سے بندوق اٹھانے کی دیشترو ہی اپیل کی گئی ہے نوکری نہ ملے تو بندوق اٹھانے نوجوان مہبوبہ مکتی نے کہا ہے مہبوبہ نے یواؤں کو بھٹکانے والی ایک بار پھر سے اپیل کی ہے یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کشمیر کی شانتی مہبوبہ مکتی جیسے تمام لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں تو میں مر جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں تو میں مر جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو ہمارے صحیح کی راجو کیر نے جمہو سے اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے راجو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کب محبوبہ مفتی جیسے زہریلے بول بولنے والوں پر ایکشن لے گی سرکار دیکھئے سیدھی سی بات ہے محبوبہ مفتی جس طریقے سے انہوں نے پہلے کشمیر میں جو ہے ترنگا کا پمان کرتے ہوئے جو ہے وہ پہشن دیا اور آج جمہو میں پریس کانفرنس کرتے محبوبہ مفتی نے اس طریقے کا کہا جباؤں کو جو ہے اکسانے والے جو بیان دیا ہے راجو بیان دیا ہے اس کو لے کے یہاں پہ کافی نرازگی ہے لوگوں میں لوگوں کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی کے خلاف پہلے بھی جو ہے وہ کاروائی نہیں کی گئے جبکہ ترنگا کا اس نے پمان کیا اور اب وہ سیدھا سیدھا جباؤں کو اکسانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے اگر نوکری نہیں ملتی ہے تو تیار اٹھا لو تو یہاں پہ نوکریوں کے لیے کئی آئیونیوز جو ہے کلے ہیں جیسے ہی یہ کوویڈ نائنٹین کا یہ ختم ہوتا ہے تو کئی جگہوں پہ جو ہے ابھی جو ہے سرکار کی طرف سے نوکریوں کی جو ہے اناؤسمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے پچاس پچپن ہزار نوکریوں جو ہے وہ اناؤس کی گئی ہیں بینک جو ہے جمہو کشمیر بینک اس کے اگزام جو ہے دو دن میں جو ہے ہونے والے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے بی ایس ایف کی جو ہے بھرتیاں شروع ہو گئی ہیں اس کے بیسا ساتھ سینہ نے جو ہے کہ اپنے جو ہے بھرتی اویان فرد سے شروع کر دیا جو کی کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے رکا ہوا تھا محبوبہ کا یہ بیان جو ہے یہ اپنے آپ میں کافی جو ہے یہ درشانے والا ہے بھولو گے جو اپنے بچوں کو نہیں کہتے ہیں کہ بندوق تھام لیجے لیکن کشمیر کی بھولی والی عوام کو یہ لگاتار برگلانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی راجنیتک روٹیاں اسی چولے پر ہی پک سکتی ہیں انہیں بخوبی معلوم ہیں برحال ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں بی جے پی نے محبوبہ کے بیان کی کری نندہ کی ہے اور کہا ہے کہ محبوبہ گھاٹی کا محول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ بھی سنیں بی جے پی کا کیا کہنا ہے محبوبہ مفتی کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے وہ انرگل علاپ کر رہی ہیں جب سے باہر آئی ہیں وہ جمہو کشمیر کے شانتی پرن ماحول کو امن کے ماحول کو بگارنا چاہتی ہیں وہ آتنکیوں کا سمرتن کر رہی ہیں وہ آتنکواد کو بڑھاوہ دینے کی بات کر رہی ہیں یہ درباق پرن ہے جس طرح کی بھاشا محبوبہ بول رہی ہیں یہ بھاشا دیش حط میں نہیں ہے انہو جمہو کشمیر کے عوام کے حط میں ہے جمہو کشمیر کی عوام آمن چاہتی ہے شانتی چاہتی ہے اور اب وہاں جو شانتی اور آمن آمان ہے اس کو اپنے بیانوں سے اور اپنے کرت سے محبوبہ بگارنا چاہتی ہیں جو کسی بھی شرط پر رضاست نہیں اور اب بات کرتے ہیں اس وائرس کی جس نے کمپیوٹر بابا کا سرور ڈاؤن کر دیا ہے دراصل بھکتوں کے مشکل ہرنے والے کمپیوٹر بابا کا وقت بہت برا چل رہا ہے ان دور میں لگتار دوسرے دن میں ان کے عوید نرمان پر بھلڈوزر چلا ہے لیکن مصیبت یہی نہیں رک رہی ہے کیونکہ یہاں تلاشی میں پرشاسن کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگے ہیں کہ بابا پر مصیبت آنی تیم آنی جا رہی ہے دو دنوں سے لگتار سرکاری بلڈوزر کے غصے کا شکار ہو رہا یہ ہے کمپیوٹر بابا کا آشرم نام دیو داست تیاغی یہی اصلی نام ہے کمپیوٹر بابا کا جن کے عوید نرمان اور آشرم پر پرشاسن نے لگتار دوسرے دن بڑی کاروائی کی ان دور میں سپر کریڈور پر کیے گئے اتکرمہ کو ڈھاہ دیا گیا اس کاروائی میں ان دور رکاس پاہ دی کرنی 151 یوجنا میں شامل لگ بھگ پانچ کروڑ روپے مولے کی 20 ہزار ورک فیڈ زمین کو خالی کر آیا کمپیوٹر بابا پر 44 سکڑ گوشالہ کی زمین پر قبضہ کرنے کا بھی آروپ ہے امبیکا پوری میں مندر کے ساتھ چار کمرے عوید نرمان کے طور پر بنے تھے جنہیں آج گرا دیا گیا اس کاروائی سے کمپیوٹر بابا کی اور مشکلیں بڑھنے کے سراغ بھی مل گئے کمپیوٹر بابا کی مشکلیں بڑھی دوسرے دن بھی جاری رہی پرشاسن کی کاروائی پانچ کروڑ کی زمین سے عوید قبضہ ہٹایا سرچ میں ملے اہم دستا ویز تین ہیکٹیر زمین کی خرید کے کاغذات جف کمپیوٹر بابا کے نام پر زمین خریدنے کا دعوی ظاہر ہے عوید قبضے کے ساتھ ساتھا بڑے پیمانے پر زمین کی خرید فروغ کے ثبوت ملنے سے کمپیوٹر بابا پر قانونی شکنجہ کا اور کسنا تیہ ہے سرچ کے دوران میں نے ایک پنجی کرت دستا ویز ملا ہے جس میں آج نوت گرام کی تین ہیکٹیر زمین کمپیوٹر بابا کے نام سے درج پائی گئی ہے اور ایسی ریجسٹری جبت ہوئی ہے جس میں کریتا نام دے اداستی آگی کمپیوٹر بابا سویم ہے اس پسٹ ہو رہا ہے کہ یہ زمینوں کی خرید فروغت میں سویم بھی انبول مدی پردیش میں کبھی کیبنیٹ منتری کا درجہ حاصل کرنے والے اور کانگریس کے قریبی کمپیوٹر بابا کے خلاف اندور زلہ پرشاہسن نے بڑا ایکشن لے لیا ہے اور کل بھی ان کے عوید آشرم کو توڑ دیا گیا تھا اس دوران آشرم سے ایک رائفل اور ایئر گنگ جبت ہوئی تھی اور بیروت کرنے پر بابا کے ساتھ ان کے چھے سمرتھکوں کو جیل بھیج دیا گیا کمپیوٹر بابا کو دوہزار اٹھارہ میں تتکالین شیورات سرکار میں راجی منتری کا درجہ دیا گیا لیکن دوہزار اٹھارہ ویدھان سبح چناؤں سے چھیک پہلے وہ کانگریس کے نزدیک آئے پدھ سے اسطیفہ دینے کے بعد ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کے لیے پرچار کیا تھا مدھپردیش میں کانگریس سرکار بننے کے بعد کمپیوٹر بابا کو اس کا تحفہ بھی ملا اور تتکالین کمنلان سرکار نے انہیں نرمدہ کشپرہ ندی نیاز کا دھیقش بنا دیا لیکن اب سکتہ کا سمی کرن بدل چکا ہے اور بابا کے اوپر ہونے والی سرکاری کرپا شنی کی ساڑھے ساتھی میں تبدیل ہو چکی ہے ویرو ریپورٹ زی میڈیا ہم ترنٹا زرور رہے کچھ اور خبروں کے ساتھ آبنے رہیے زی ہندوستان کے ساتھ سطفر میں ہو یا گھر پا رب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے بھی پر آپ سٹور میں جائے اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر